اسلام علیکم آج سے دس سال پہلے عمران خان اور طاہر القادری دونوں ڈی چوک کے اندر مظاہرہ کر رہے تھے اور مظاہرہ کرتے ہوئے ایک سٹیج وہ آئی کہ پی ٹی وی سٹیشن کے اوپر بھی دھاوا بولا گیا اور پی ٹی وی کی لائف نشریات چلتے ہوئے بند ہو گئی اور پھر پارلیمان پارلیمان کے جنگلے توڑ کر لوگ اندر گز گئے یہ وہ صورتحال تھی جب اس وقت اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا اور اس وقت کی پی ٹی آئی اور پیٹ کا ایک بقاعدہ گٹھ جوڑ تھا اور عدلیہ کا اور گٹھ جوڑ کا حصہ جو تھا فائنلی کنکلورڈ یہاں پر ہونا تھا کہ اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کو کھینچ کے باہر لائے جانا تھا اور یا اس کو بیرس ایسے طریقے سے کرنا تھا کہ اسٹیپ ڈان کر دے یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا پاکستانی تاریخ کا اور میں بیشمار دفعہ پہلے کہا ہے کہ دو واقعے پاکستان کی تاریخ کے ایسے ہیں ایک سپریم کورٹ کے اوپر دھاوا بولنے کا اور دوسرا یہ پارلیمان کے جھنگلے توڑنے والا اور پی ٹی وی سٹیشن کا اٹیک اگر اس کے اوپر پر ایکاونٹویلٹی کر لی جاتی تو کبھی نو مائی پاکستان میں نہ ہوتا جن لوگوں نے یہ آئیڈیا سوچا تھا کہ پارلیمان پہ یا پی ٹی وی پہ دھاوا بولیں گے تو اس وقت کی حکومت گر جائے گی انہوں نے بنیاد رکھ دی تھی کہ نو مائی کا واقعہ ہوگا اور آج بھی جہاں ہم سٹینڈ کرتے ہیں ہمیں بہت بہتر ہوگا کہ اس اگست دوزار چودہ کے واقعے کا بھی اور نو مائی کا بھی انڈیپینڈنٹ ایک جوڈیشل انکوائری کروائی جائے اور جو ذمہ دار ہیں چاہے وہ فوج کا کوئی حاضر سرویس ہو چاہے فوج کا کوئی ریٹائر ہو کوئی فارمر ڈی جی آئی ہو جیسے جنرل فیض کو پکا گیا ہے یا دوزار چودہ کے وقت جنرل زہیر الاسلام تھے یا کوئی پلوٹیکل فگر ہو جو ان کے کاندوں پہ یا ان کی بزاکیوں کے ساتھ چلتے ہوئے اس چیز کا حصہ بنا ہو اس کی پوری تفصیل جو ہے قوم کے سامنے رکھنی چاہیے قوم خود فیصلہ کرے گی ان کو ریجیکٹ کرنے کا کسی کو منفیکچر کر کے کیس بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ شرمناک واقعات ہے پاکستانی سیاسی تاریخ کا اور ان واقعات کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر اسی طریقے سے فیضاباد کے اندر جو دھرنے تھے وہ دھرنے منفیکچر کیے گئے تھے کہ حکومت کو گرانے کے لیے اگر کوئی رہی کھئی قصر ہے تو آخری دھکہ دیں کہ حکومت گر جائے کبھی کسی نے زہمان نہیں کی کہ اس کی پوری تفصیل جو ہے قوم کو بتائی جائے کہ اس کے پیچھے کون تھا کون محرک تھا کس نے پیسہ لگایا کون ماسٹر مائنڈ کس نے کیا اس چیز کو سچ پورا بتائیں تو راستہ نکلائے گا آج پورے دس سال بعد اگست دوزار چودہ سے آج دوبارہ پارلیمان کا جنگلہ ٹوٹا ہے اور آج جنگ بنیاد سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اور ایک تنظیم جس کو ہم مذہبی جمعاتیں ہیں ساری بنیادی طور پر لیکن عالمی مجلسے تحفظ ختم نبوت انہوں نے آپ پارہ سے پارلیمان تک مظاہرہ کیا پروٹیسٹ کیا جنگلہ بھی توڑا اور پھر سپریم کورٹ کی طرف بھی گئے بہت حساس نویت کا وہ فیصلہ ہے میں اس کے اوپر پروگرام میں پہلے بھی تفسرہ کرنے سے گریز کیا آج بھی تفسرہ اس فیصلے کے اوپر کرنے سے گریز کروں گا صرف ایک فنڈامیلٹل ریالٹی ہے جو ہم سب کے سامنے رہنی چاہیے وہ فنڈامیلٹل ریالٹی یہ ہے کہ فائنیلٹی آف تی پروفیٹ رول ختم نبوت کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اس بات کے اوپر کہیں کوئی گنجائش چھوڑی نہیں جا سکتی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اگر اس کے اوپر کہیں کوئی گنجائش ہے کسی وضاحت کی کسی چیز کو کھول کے بیان کرنے کی تو اس معاملے میں کسی کو گریز نہیں کرنا چاہیے ججد کا اشکار نہیں ہونا چاہیے بیسک فیت ہے یہ فائنیلٹی آف تی پروفیٹ ہدھ ہمارے ایمان کا حصہ اور مذہب کی بنیاد ہے اس کے اوپر کمپرومائز بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی شائبہ قریب سے بھی نہیں گزرنا چاہیے اور اس فیصلے کے اوپر میں پروگرام میں ڈسکشن کرنے سے گریز کروں گا کیونکہ ماضی کے اندر ایسے واقعات لوگوں کی جانے لینے پر منتج ہوتے رہیں لیکن یہ معاملہ اگر سپریم کورٹ اور پارلیمان میں ہزاروں کی تعداد میں ریڈ زون جسے کہا جاتے ہیں ہم نے بہت سکیورٹی لگائی ہے کہ یہاں چڑھیا پار نہیں مارے گی وہاں اتنا بڑا حجوم آگیا ہے تو دوبارہ اس کو ہونے سے گریز کر روکنے کے لیے کچھ وضاحت کر دینی چاہیے سپریم کورٹ کو بھی یا حکومت کو بھی اس کی اونرشپ لیتے ہوئے اگر مجھے نہیں معلوم میں ٹیکنیکل نالج نہیں رکھتا اس چیز کا اگر وضاحت کی ضرورت ہے تو وضاحت کر دینی چاہیے جو ہمارے ریپورٹر ہیں کمر منور صاحب وہ ہمارے ساتھ ہے کمر صاحب بہت شکری آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں یہ پروٹیسٹ دی چاک میں پہنچا کیسے اور پارلیمان کا جنگلہ کیسے ٹوٹ گیا یہ تو کہا جاتا ہے کہ ریڈ زون ہے یہاں تو پروٹیسٹ بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی غیر ضروری طور پر اتماع بھی نہیں ہو سکتا تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ کیسے آ گئے جی بالکل یہ ہوا اس طرح تھا کہ جس وقت یہ اتجاز کی کال دی گئی تھی تو جنہے کا روز اس کال کا مصرم مساجد میں یہ کہا گیا تھا کہ تیر کو اس حوالے سے اتجاز کیا جائے تھا آج بڑی تعداد میں لوگ جو تھے وہ ایکسپلس چوک میں پہنچے اور وہاں پر جسا جلسہ ہوتا ہے وہ کیا گیا ندیم صاحب اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہم آج یہ ٹوکن اتجاز کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اتنے زیادہ مشتعل تھے اس میں لوگ کہ انہوں نے تین بیریکیڈ لگے ہوئے تھے پہلے خاردار کارے اور جرسی بیرئیر پڑے ہوئے تھے ان کو توڑا گیا اور اس کے بعد جو گیٹ بنائے گئے ہیں ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے ان ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لگے گیٹ کو اٹھایا گیا یہاں پر آٹھ سو پولیس حرکار تائنات کیے گئے تھے وہ تمامی پیچھے دے لیا گیا اور یہ لوگ ریڈ زون میں اندر داخل ہوئے پہلے پارلیمنٹ کے گیٹ کے باہر انہوں نے اتجاز کیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف مارچ کرنا شروع کیا بلکہ جو پارکنگ ہے جہاں سے ججز کے ایگزٹ ہوتا ہے وہاں تک جو ہے یہ کارکنان جو ہے وہ پہنچ چکے تھے اس دوران تین پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے شیلنگ بھی کی گئی ان کو روکنے کے لیے لیکن کسی طرح یہ روک نہیں پائے جو سیکیورٹی کا حسار بنایا گیا تھا مکمل طور پر وہ بریچ ہوا تین بیریکیڈ جو سے وہ مکمل طور پر انہوں نے ہٹائے اور اس کے بعد ریڈ زون کے اندر داخل ہونے کے بعد یہ پارلیمنٹ کے باہر پہنچے پھر ان کی اپنی قیادت جو لاؤڈ سپیکرز والی گاڑی میں موجود تھی ان کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ واپس آئیں اور ڈی چوک کے اندر جو پارلیمنٹ کا بالکل سامنے دروازہ ہے وہاں پر ان علماء نے خطاب کیا اور ان کی جانب سے ایک آگیا کہ اب ہم واپس وہاں پر جائیں گے کیونکہ آج یہ ٹوکن اتجاج تھا اور جس دن فیصلہ ہوگا ہم واپس اس دن یہاں پر آئیں گے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ سنا جائے گا پارلیمنٹ کے باہر کامرم نور صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام کا جو ہمارا مہین ہے وہ جنرل فیض اور پاکستان تحریک انصاف ان دونوں کے درمیان میں ایسے کیا معاملات تھے جن کی بنا کے اوپر نو مئی ہوا حکومت کا سارا الزام اور سارا فوکس اب اسی کی اوپر ہے کہ جنرل فیض نے سہولت پہنچائی یا پی ٹی آئی نے سہولت پہنچائی ایک نے ماسٹر مائنڈ کیا دوسرے نے اس کو ایکزیکیوٹ کیا اور یہ اب دونوں مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی وہ گاڑی کے سوار بھی کے سوار نظر آتے ہیں اور وہ گاڑی جو ہے وہ نو مئی ہے اور نو مئی کا کیس ہے عمران خان نے آج میڈیا انٹریکشن جو کیا اس کے اندر انہوں نے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس دی ہیں جو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ وہ بھی شاید انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو جنرل فیض والے معاملے کے ساتھ نتی کر کے تو نو مئی کے کیس میں ملٹی کورٹس میں لے جایا جائے گا انہوں نے آج کہا ہے کہ فیض حمید کا ڈرامہ مجھے ملٹی کورٹ میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ ماہ گواہ بنانے کی تیاری کی جاری ہے یہ فیض حمید ہے یہ فیض حمید سے کچھ نہ کچھ اگلوانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ فیض حمید سے کچھ بیان دلوائیں گے کہ نو مئی سازش تھی فیض حمید نے میرے گرفتاری کا آرڈر کیا سی سی ٹی وی فوٹے چوری کی تو اس کو پکڑ لیں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فیض حمید نے ایک کام کیا تھا تو پھر اس کو پکڑ لیں اگر فیض حمید نے میرے گرفتاری کا آرڈر نہیں کیا تو پھر یہ آگے ان کا کنیشنل ایک سٹیٹمنٹ تو پھر کی طرف آتے ہیں علیمہ خان کو خدشہ ہے کہ عمران خان کو ختم کیا جا سکتا ہے دکھائیے گا ہمیں یہ بھی اطلاع مل رہی ہے کہ عمران خان کی کو الیمنیٹ کرنے کا فیصلہ ہو اگر یہ مقصد یہ ہے کہ جلدی سے القادر میں کنوٹ کریں اور تین مینے ان کو جیل میں رکھیں کیا عمران خان کو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ الیمنیٹ کرنے ان کو یہ ختم کرنے جو آج ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور عابد شیر علی صاحب ہیں پی ایم ایل این سے راجہ صاحب فیض امید اور عمران خان کیا آپس میں دونوں کا کیا ایسا تعلق تھا جو نو مئی میں دونوں کو اکٹھا کر دیتا ہے کوئی ایسا تعلق نہیں تھا دیکھیں یہ تو ایک کہانی بنائی جا رہی ہے نا کل کو وہ کہہ دیں گے کرن تھاپڑ نے نو مئی کرایا کرن تھاپڑ نے شاید کسی کو قتل کروائے اس وقت تو ایک بالکل بدحواسی کا عالم ہے کوشش یہ ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئے عمران خان کو ختم کیا جائے عوام کے دلوں سے تو نکال نہیں سکتے اس لئے عدالتی عمل کو استعمال کریں جھوٹے مقدموں کی پہلے بھرمار ہوئی ہے روز ہم عدالت میں دیکھتے ہیں جج بھی سر پکڑ کے سر پٹاتے ہیں کہ کیا کریں تو ایک جھوٹا مقدمہ اور بنا دیں گے اگر یہ فیض امید کو چند ماہ جیل میں رکھیں گے کسی حالت میں رکھیں گے عقوبت خانے میں رکھیں گے جو مرضی وہ کہہ دیں اس کی کوئی وقت قانون کی نظر میں نہیں ہوگی اور ہمارا آئین بلکل واضح ہے آرمی ایکٹ میں جو عیوب خان صاحب نے ترمیم کی تھی وہ خلاف آئین تھی تہتر کا آئین اس وقت تھا بھی نہیں اس آئین کی تشریح ہو چکی ہے کسی سمیلین کو آپ فوجی عدالت کے سامنے نہیں لے جا سکتے سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے اب ساتھ ججوں کے سامنے اپیل موجود ہے یہ ساتھ جج فیصلہ کریں گے کہ ہم نے بھٹو صاحب جیسا ایک نیا ثانیہ برپا کرنا ہے جس کو چالیس سال بعد آپ غلط کہیں گے اور معافی مانگیں گے کہ آج آپ نے آئین اور قانون اور حق کے ساتھ کھڑا ہونے دیکھیں ہر دور میں آپ کو وہ لوگ مل جاتے ہیں جو طاقت کے چیئر لیڈر ہوتے ہیں طاقت کے ساتھ تعلیہ ہو جاتے ہیں اس کے طلبوں کو چھاٹتے ہیں اور کہتے ہیں لے جاؤ اس کو ملٹری کورٹ کے سامنے لے جاؤ کسی کرنل کے سامنے اور لٹکا دو اس کو آج بھی آپ کو ایسے ملیں گے طلبے چھاٹنے والے لیکن تاریخ جو ہے وہ اپنا فیصلہ دو ٹوک دیتی ہے تاریخ دے گی اور ہم آج تاریخ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم ہر سطح پہ مضاحمت کریں گے عدالت میں بھی اور سڑکوں پہ بھی اگر آج پھر وہی مذاک دور آیا گیا جو بٹو صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا تو یہ اس وقت ایک صورتحال ہے آپ کو میڈیا پہ بھی نظر آ رہے ہیں نکارچی آپ کو ہر سطح پہ نکارچی عدالتوں میں بھی نظر آئیں گے لیکن مضاحمت کرنے والے بھی آپ کو نظر آئیں گے اور یہ مضاحمت بہت جاندار ہوگی آبے شہر علی صاحب آپ کیا کہتے ہیں